اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادر اسلام اور خواتین جب مولف رحمہ اللہ نے اسلام کا پہلا اصول معرفت رب رب کو پہچاننا ذکر کیا اور اس ذمہ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب صرف اقرار کرنا کہ اللہ رب ہے کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں بلکہ عبادتوں کو اس کے لئے خاص کریں اس کی عبادت کریں کسی اور کی عبادت نہیں کریں اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ عبادت کسی کہتے ہیں اس ذمہ نے مولف رحمہ اللہ نے عبادت کی انواء اور اقسام کو ذکر کیا ہے عبادت کا معنی لغت میں انتہا درزے کی عزیزی انتہا درزے کی زلت انتہا درزے کی انکساری کو عبادت کہتے ہیں عبادت کا معنی زلت زلت بھی معاملین انتہا آخری درزے کی زلت کیسے؟ ایک فقیر جب آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے شہرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس طرح کیسے عزیزی کیسے انکساری کرتا ہے؟ انتہا درزے کی جو عزیزی ہے انکساری ہے زلت کا اظہار ہے اسے کوئی عبادت کہتے ہیں اس لئے عرب میں کہتے ہیں بعیر معبت ایسا ہوت جو انتہا درزے کا عزیز زلیل ہے وہ کیسا ہوت جو اپنے مالک کے تابع ہو جائے ایسا ہی ایک راستہ کھیتوں کے درمیان میں دو طرف ہریالی ہے لیکن جہاں لوگ چلتے ہیں وہاں پر کوئی گھاس ہوگا رکھتا نہیں ہے یعنی وہ طریق معبت کہ وہ راستہ انتہا درزے کا ذلیل ہو گیا ہے لوگوں کے پاؤں کے نیسے آنے کو جیسے تو انتہا درزے کی عزیزی اور انکساری کا نام کیا ہے عبادت آتا ہے ٹھیک ہے اب عبادت کی شریع تعریف کیا ہے مولف رحم اللہ نے ذکر کیا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں شریع تعریف ابعادت لغت میں کیسے کہیں گے انتہا درزے کی عزیزی انتہا درزے کی ظلمت انتہا درزے کی انکساری شریع تعریف جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہر وہ بات یا ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے عبادت ہے شاہق الاسلام ابن تحمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ہر قول اور فعل جس سے اللہ خوش اور عاضی وہ عبادت ہے اللہ جس سے حکم دیا ہے اس سے اللہ تعالی خوش و راضی ہوتا ہے ابن قصر رحم اللہ نے کہا عبادت کا معنی اطاعت کرنے کے ہیں سارے معنی ملے جلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں ہیں یا ایسے عامال ہیں جن میں آخری درجے کی عزیزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے اس کو جو ہے عبادت کہتے ہیں اب مولیب رحم اللہ نے عبادت کی اقسام بیان کیا جیسا اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے دعا ہے خوف ہے امید ہے توکل ہے رغبت ہے رہبت ہے خوشو ہے خشیت ہے انابت ہے استعانت ہے استعازہ ہے ضباہ ہے نظر یہ سب عبادتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ باتیں عبادت ہیں اللہ کے سوا کسے اور کیلئے اس کام کو انجام دینا نہیں ہے آپ دیکھیں ایک مثال دیکھیں تواف تواف عبادت ہے تواف کرنے والا کتنا عزیزی انکساری ذلت کا اظہار کرتا ہے دعا عبادت ہے انسان جب دعا مانگتا ہے کتنا عزیز چہرہ بناتا ہے تو گویا ہر عبادت میں آپ دیکھیں گے آخری درجے کی عزیزی اور انکساری ظاہر ہوگی اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کیا عبادتیں اللہ کے لئے خاص ہیں یا اللہ کے لئے بھی کریں گے دوسرے بھی کے لئے کریں گے صرف اللہ کے لئے خاص ہیں کسے اور کے لئے عبادت نہیں کرنی ہے مسئلہ نماز ہے کس کے لئے پڑھتے ہیں آپ کیا کسے اور کے لئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں روزہ کس کے لئے رکھتے ہیں اللہ کے لئے کیا کسے اور کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جماعت پساد نماز پڑھیں گے پھر کسے اور طرف رکھ کر کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں مغداد کے جانب ہے کسے اور جانب کچھ لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں بودھ کا روزہ ہے فلا دن کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہی ہے عبادتیں اللہ کے لئے خاص ہیں اب سوال ہے کہ دلیل دیجئے دلیل سورہ جن آیت نمبر اٹھارہ ہے جنہاں اس آیت پر غور کریں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَجْعُوا مَعَ اللَّهِ يَحَدَا بے شک مسجدِ اللہ کے لئے ہیں کام مطلب اس کا مسجد کسے کہیں گے ہم جو بیٹھے ہیں یعنی وہ عمارت جسے اللہ کے عبادت کے لئے بنائے گی ہے اس کے ایک معنی یہ ہے تو گیا اس مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکار ہوگا کوئی اگر یہ سوال کرے ٹھیک ہم باہر جا کر پکار سکتے ہیں کیا تو جواب کیا ہے کہ نہیں مسجد سے مراد زمین بھی ہے جُعِلَت لِيَ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَتَحُورًا ساری کے ساری زمین میرے لئے مسجد بنائی گئی ہے تو گئی اس طرح سے مسجد کا ایک معنی وہ عمارتیں ہیں جنہیں اللہ کی عبادت کے لئے منایا گیا ہے اور مسجد سے مراد ساری زمین ہیں ساری جو زمینیں مسجد ہیں آپ صرف فرمایا کہ زمین میرے لئے مسجد اور عبادت کے ذریعہ مسجد کے مرے لئے تحارت اور عبادت جو علیت لِيَ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَتَحُورًا زمین کو میرے لئے مسجد بنائی گئی ہے اور تحارت کا ذریعہ ہے تیسری بات یہ ہے یہ جو آپ کے آزہ اور جوارے ہیں جن کے ذریعے آپ عبادت کرتے ہیں وہ بھی مسجد ہیں اب آپ عبادت جب کریں گے تو سجدہ کریں کتنے ہیں ساتھ ہڈی پر سجدہ کرتے ہیں تو گئی اس جو آزہ اور جوارے ہیں یہ بھی مسجد ہے تو مسجد کا تین معنی ہوا ایک وہ عمارت جسے عبادت کیلئے بنایا جائے ساری زمینے بھی مسجد ہیں اور انسان کے جو ہاتھ پاؤں جن کے ذریعے عبادت کرتے ہیں وہ بھی کہا ہے مسجد ہے تو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تمہارے آزہ اور جوارے میرے بنائے ہوئے ہیں تو لہذا میرے علاوہ کسی اور کونے پکارو ان کے ذریعے کسی اور کی عبادت نہیں کرو یہ جو زمین میری بنائی ہوئی ہے تو لہذا اس زمین میں کسی اور کی عبادت نہیں کرو یہ جو عمارت ہے یہ بھی میری ہے تو لہذا یہاں کسی اور کی عبادت نہیں کرو اب اگر تم اللہ کے سبا کسی اور کی عبادت کرنا ہے اس زمین کو چھوڑ کر کوئی اور زمین تلاش کرو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی ہے یہ جو آزہ اور جوارے میں بنائے اس کو چھوڑو کسی اور آزہ کسی اور عوض اور کسی اور ہاتھ پاؤں کے ذریعے اللہ کی عبادت کرو تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے عبادتیں اللہ کے لئے خاص ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے عبادت کرنا جائز نہیں ہے تو یہ مساجد کے کتنے مانے ہوئے تین مانے ہوئے ایک وہ عمارت جسے عبادت کیلئے بنا گیا ساری کساری زمین اور آزہ اور جوار اب آپ دعا کرتے ہیں دونہ ہاتھ کو اٹھائیو زبان سے پکارتے ہیں زبان کس کے بنائے ہوئے اللہ کی ہاتھ اللہ کے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اس کے ذریعے غیر کیوں پکارتے ہیں تو اگر غیر کو پکارنا ہے اس نے کیا بنا ہے اس کے ذریعے سے پکاری ہیں تو یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ مسجدیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارو اب ایک سوال یہ ہوا کوئی اگر اللہ کے سوال کسی اور کو عبادت کرتا ہے کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا عبادت اللہ کی بھی کرتا ہے دوسرے کے لئے بھی کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے اس کا انجام کیا ہے دلیل یہ ہے کہ وہ مشرق ہے اور کافر ہے اب اس لئے کافر ہونے کی دلیل کیا ہے سور مؤمنون آیت نمبر 117 میں غور کرو وَمَن يَدْعُمَا اللَّهِ إِلَهَا نَاخَرَ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے کافر کامیاب نہیں ہوں گے آیت کے شروع میں ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اور آخر میں ہے کافر کامیاب نہیں ہوں گے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والا کیا ہوا کافر ہوا ہے تو اس سے بات معلوم ہوئی عبادتیں اللہ کے لئے خاص ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے عبادت کرنا یہ کیا ہے کفر ہے اب اس کے بعد مولیب رحمہ اللہ نے ان عبادات میں سے ایک ایک عبادت کو ذکر کیا اور اس کی دلیل ذکر کی سب سے پہلی عبادت دعا ہے حدیث میں ہے دعا کے بارے میں الدعا ہوالعبادہ دعا ہی عبادت ہے بلکہ دعا ساری عبادتوں کی اصل ہیں ہر عبادت کے اندر دعا ہے اور دعا عبادت ہے دلیل کیا ہے سور غافر میں اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ظلیل رسوہ ہو کر داخل ہوں گے شروع میں ہے مجھے پکارو آخر میں ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں مطلب دعا کیا ہے عبادت ہے دعا کے دو معنی غور سے سنیں ایک دعا عبادت ایک دعا مسئلہ دعا عبادت کسے کہیں گے نماز زکاة حج یہ سب کے سب دعا عبادت تو گئے جو دعا عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے کرنا شرک اکبر ہے ختم کی بات دوسرے دعا مسئلہ مانگنے کی دعا اے اللہ مجھے روزی دے اے اللہ مجھے صحت دے اے اللہ میرے معاملے کو آسان کے مانگنا دعا یہ مسئلہ جو ہے یا مانگنے کی جو دعا ہے اس کی دو قسمیں ہیں یہ قسم یہ ہے ایسی چیزیں مانگنا جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے تو وہ چیز صرف اللہ سے مانگنا دوسرے سے اگر آپ مانگتے ہیں تو گئے یہ شرک اکبر ہے اب ایسی چیزیں جن پر اور لوگ بھی قادر ہیں مسئلہ کسے سے کہے جب پانی پی لاؤ پانی لاؤ تو آپ تو اسے مانگے ہیں پانی کسے سے بولے قلم لاؤ آپ اسے قلم تو مانگے ہیں تو یہ جو دعا مسئلہ ہے تو یہ جائز ہے چار شرطوں کے ساتھ یاد اکھ لیں چار شرط کیا ہے یاد اکھ لیں پہلی شرط یہ ہے جس سے آپ مانگتے ہیں وہ زندہ ہو مردانے ہو کہو زندہ ہو جو قبر میں ہے آپ اس کو سنانے والے نہیں ہیں آپ مردے کو سنانے نہیں سکتے تو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسے اور سے مانگنے کے لئے پہلی شرط کیا ہے وہ زندہ ہو دوسری شرط یہ ہے وہ حاضر ہو غائب نہ ہو اب آپ کے پاس ہوتے بھی تو آپ کہیں گے پانی لاؤ ایک آدمی دو کلمٹر دور پر ہو آپ اس کو پکارے ہیں کہ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی کیا سے لائے گا تو گئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو کیا نہ ہو مطلب زندہ ہونے کے مطلب کیا نہ ہو مردانے ہو دوسرا حاضر ہو کیا نہ ہو غائب نہ ہو تیسرا ہے کہ اس کی قدرت اسے ہو ٹھیک ہے وہ زندہ بھی ہے آپ کے سامنے ہے لیکن اسے قدرت ہو کام کرنے پر تو آپ مانگیں اب ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بلیں گے بھائی میرا علاز کرو ٹھیک ہے لیکن آپ ڈاکٹر جا کے بلیں گے مجھے جو اولاد دو تو اولاد کہاں سے دے گا ہو حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہم اسے بھی علاز کرتے ہیں شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو گیا اس چیز پر وہ قادر ہو عازز نہ ہو اور چوتھی بات یہ ہے اس اعتقاد کے ساتھ اسے پکاریے کہ وہ صرف سبب ہے حقیقت میں کرنے والا کون اللہ عزوزل ہے سبب سمجھ کر اسے پکارے ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار سکتے ہیں ان چیزوں میں جس میں وہ قادر ہیں تو گیا دعا کے بارے میں تفصیل ہے کہ دعا بھی عبادت ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے اور دعا میں آپ دیکھیں گے جب انسان دعا کرتا ہے ان کے حدرزے کے عزیزی اور ان کے ساری اور ذلت کا اظہار کرتا ہے ایسے عبادت کی ایک اور قسم میں خوف خوف کا معنی ہے ڈر خوف کی تین قسمیں ہیں یہ خوف وہ ہے جو خوف عبادت یعنی جس سے ڈر کر آپ اس کی عبادت کریں آپ بہت ساروں کو دیکھیں گے کہ سامپ کی بھی عبادت کرتے ہیں سامپ سے ڈر کر گھروں میں سامپ کو رکھ کر پھر اس کی بھی عبادت کرتے ہیں اور بہت ساروں کو دیکھیں گے نیا گھر بناتے ہیں تو ڈر ہے جنات انات ہوں گے تو اس کے لئے زباہ اگرہ کرتے ہیں یا اس کو پکارتے ہیں جس سے ڈر کر اس کی آپ عبادت کریں یہ ہے خوف عبادت اس سے بنا کیا گیا ہے لیکن خوف طبعی نیچنل خوف اصلا کوئی ساپ آ جائے تو آپ ڈر کر ہرتے نہیں ہرتے تو یہ اس میں داخل نہیں ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جادو گروں نے جو کرتب دکھایا اور عزدہ بن کے دور دے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو نیچنل خوف اس میں داخل نہیں ہے یہ خوف ہے خوف حرام یعنی شرک نہیں لیکن خوف حرام مثلا یہ ہے آپ کسی کے ڈر سے کسی فرض کو چھوڑ دیں بہت سارے لوگ کسی کے ڈر سے داری کات لیتے ہیں یا کسی کے ڈر سے جو ہے کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں یہ خوف حرام تو خوف کے تین قسم ہیں ایک نیچنل خوف ایک حرام خوف اور ایک شرک خوف شرک کیا ہے کہ آپ کسی سے ڈر کر اس کی عبادت کریں اس کو جو ہے خوف سر بھی کہتے ہیں خوف کے لئے دلیل کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوْكُمْ وَخَافُونِيْ تم ان سے مت ڈروں اور مستے ڈروں اگر تم مومن ہو خوف کے معنی میں ایک اور لفظ ہے رہبت اور خوف کے معنی میں ایک اور لفظ ہے خصیت رہبت اور خصیت میں فرق ہی ہے کہ رہبت میں انسان جسے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے خصیت میں علم پر ڈرتا ہے اس کے بارے میں جانتے ہوئے ڈرتا ہے جسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ علم کے بارے فرمایا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ رُعْلَمَاءِ اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں اس کے بعد کہا امید یہ بھی عبادت ہے عجر و ثواب کی عمید رکھنا اس لئے آپ دیکھیں گے روزے کے بارے میں ہے فَبَنْ سَامَا رَمْدَانَ اِمَانَ وَا اِحْتَصَابًا جو رمضان کا روزہ رکھے امان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی امید کے ساتھ تو گئے عجر و ثواب کی امید رکھنا یہ بھی عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے اور اس کے ذریع سورہ قحف کے آیت ہے فَمَنْ قَانَ اِرْضُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا اِشْلِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا اور اسی امید کے بانے میں ایک اور لفظ ہے رغبت کہ اللہ کے جانب راغیب ہونا امید رکھنا کہ ہمیں عجر و ثواب دے گا یہاں ایک بات تو اتاتا ہوں کہ بعض صوفیہ کا کہنا یہ ہے ہم اگر جنت کے لئے عبادت کریں گے یہ بھی شرک ہے نعوذ باللہ تو گئے ہم عبادت کرتے ہیں بس اللہ کے لئے جنت کے لئے جبکہ قرآن حدیث میں ہے کہ مومن اللہ کے رضا اس کی خوشتودی اور اس کے جنت کے لئے اس سے ثواب حاصل کرنے کے لئے عبادت کرتے ہیں تو لہٰذا عبادت میں دو چیز ہونا ہے ایک طرف خوف ہونا ہے دوسرے طرف امید ہونی ہے تو مومن خوف اور امید کے جنمیان میں چلتا ہے جیسا کہ بعض صلف نے کہا کہ مومن کی مثال اس پرندے کے دو بازو ہیں ایک طرف خوف ہے ایک طرف امید ہے تو گئے آپ نماز پڑھیں عزل و ثواب کے امید بھی رکھیں اور ڈریں کہ اللہ عزل و ظل آپ کی نماز کو قبول بھی نہیں کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لئے صلف و ثالین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ تعالی سے ڈرتے بھی تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل اللہ کے گھر کے تعمیر بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں اس لئے دعا کہ جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں ان کے دل خوف سے بھرے ہوئے ہیں ام منع عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یہ لوگ ہیں زنہ کا کہاں نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں جو صدقہ بھی دیتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ان سے عبادت قبول نہ ہو تو یہاں عبادت کرتے ہوئے دو چیز چاہیے ایک اللہ سے امید بھی رکھیں دوسری جانبے اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رکھیں اور اسی کے ساتھ کہا توقل بھی عبادت ہے توقل کا مطلب ہی ہے اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا ایک صاحب نے کہا اللہ کے جبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگل میں جاتے ہیں کہ ہم سواری کو چھوڑ دیں اور اللہ پر توقل کریں یا سواری کو بان کر اللہ پر توقل کریں کہا یہ اقل ہا وتوکل علاللہ سواری کو بان دو اور اللہ پر توقل کرو تو ہمیں یہ چاہیے کہ آپ روزی تلاش کریں آپ اسباب کو اپنائیے دکان آپ کھولیے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ پر گہاک بھیجے تو گہاک کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے کبھی ایسا ہو تک گہاک آتا ہے آپ سے لیتا بھی نہیں چلا جاتا ہے تو گہا آپ اسباب کو اپنائے اور اللہ تعالیٰ پر آپ توقل کیے تو گہا توقل یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور پر توقل کرنا شرک ہے آج ہمارے معاشر میں اس کے بے شمار مظاہر ہیں کچھ لوگ دھاگہ بانتے ہیں کچھ لوگ کرا پہنتے ہیں یہ تو دھاگہ باننا یہ کرا پہننا اور گھروں میں جو تعویزیں لٹکاتے ہیں یہ سب کیا ہے غیر اللہ پر توقل کی مثالیں ہیں جلیہ چاہیے توقل کس پر کرنا ہے سب اللہ پر توقل کرنا ہے کسی اور پر توقل نہیں کرنی ہے اور اسی زمین یہ بھی ہے انعبت توجہ کہ اللہ کے جانبے لوٹنا اللہ کے جانبے میں کوئی مسئلہ آ جائے کوئی مسئلہ آ جائے کدھر لوٹیں گے آپ اللہ کے طرف متوجہ ہو اور اللہ کے جانبے لوٹیں اور تین چیز ذکر کیا اس میں استعانت استعازہ استغاثہ استعانت مطلب مدد طلب کرنا استعاذہ کا معنی پناہ طلب کرنا استغاثہ کا معنی خاص مصیبت کے وقت مدد طلب کرنا یہ بھی اللہ کے لئے خاص ہے دسے استعانت کی مثال یاک نعبد و یاک نستعین تیری ہی ہمیں عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ کا سوا کسی اور سے مدد نہیں چاہنا جو باتیں دعا کے ذمہ بیان کی گئی ہیں وہ باتیں یہاں بھی داخل ہیں استعانت استعاذہ استغاثہ حقیقت نہیں سب کس میں داخل ہیں دعا میں داخل ہیں اور استعاذہ کا معنی کوئی مصیبت آ جائے جسا کہ کسی گاؤں میں کوئی بیماری داخل ہوتی ہے تو وہاں پر پناہ طلب کرنا بعض شہروں میں ہم نے دیکھا ہیدر آباد کے بینر لگا ہوا ہے اس میں یہ ہے لی خمسطن اتفیو بیہ حر الوبا کہ میرے پاس پانس نام ہیں جن کے ذریعے ہم بیماری کے گرمی یا بیماری کے آگ کو بجاتے ہیں پانس نام حسن حسین فاطمہ علی اور محمد تو یہ ایک ایک شرک ہے کہ پناہ مانگنا ہے کسے اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے کسی اور کی پناہ نہیں مانگنی ہے پناہ کا مطلب کیا ہے پناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی چیزے ڈر لگے آپ دوسرے سے چپک جاتے ہیں کہ وہ آپ کو اس سے بچائیں تو بچانے والا سب اللہ تعالی ہے اس لئے سورہ فلق میں سورہ الناس میں بتایا گیا ہے کس کی پناہ لینی ہے لوگوں کے رب لوگوں کے بادشاہ کل عوض برب الناس ملک الناس الہی الناس لوگوں کے معبود کل عوض برب الفلق صبح کے رب کی پناہ میں آنی ہے اور اس طریقے سے خاص مصیبت کے وقت میں پناہ طلب کرنے کو اشتغاثہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ عز وزر سے اب اس کے بعد زباہ کا ذکر کیا ہے زباہ کی یہ قسم یہ ہے کہ آپ مہمانگ کے لئے زباہ کیے مباہ ہیں دوسری قسم وہ ہے کہ آپ اللہ کے لئے زباہ کرتے ہیں خربانی ہے جیسے کہ حجاز جو آپ میدان مینہ میں یا کے حرم میں زباہ کرتے ہیں تیسری قسم یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے زباہ کریں جیسے کہ بہت ساری لوگ مزارات میں جاتے ہیں تو مزار میں جا کر وہاں پر کسی مرغی کو زباہ کرتے ہیں یا کہ کسی بکرے کو زباہ کرتے ہیں یا کوئی نیا گھر بناتے ہیں گھر کے چوکھر پر زباہ کرتے ہیں یہ جو ہے غلط ہے زباہ کے لئے دو بات یہاں رکھ لیں ایک اللہ کے نام سے کریں دوسرا اللہ کے لئے کریں آپ اگر کسے مزار پر گئے بسم اللہ کر کے زباہ کیے لیکن غیر اللہ کے لئے کیا یہ بھی شرک ہے تو زباہ کرنا بسم اللہ کہہ کے اللہ کے نام سے اور اللہ کے تقرب کے لئے زباہ کریں حدیث میں ہے جو اللہ کے سباہ کسے اور کے لئے زباہ کرے اللہ اس پر لعنت کرے اور قرآن مزید میں اللہ تعالی نے فرمایا آپ کے حدیث یہ یقینا میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ کے لئے جو سارے جہان و کرب ہیں اور آخر میں نظر و نیاز کا ذکر کیا نظر و نیاز کا مطلب نظر کا مہن ہے کیا ایک چیزہ آپ پر واجب نہیں آپ اسے اپنے اوپر واجب کریں جیسے روزہ آپ پر واجب نہیں ہے رمضان کے علاوہ اب آپ کہیں نہیں میں اگر امتحام میں کامیاب ہو گیا تو ایک روزہ رکھوں گا یہ ہوا نظر تو آپ نے اسے اپنے اوپر لازم قرار دیا میں میرا فلا کام ہو جائے میں ساڑ بسکنٹ کو کھلاؤں گا تو آپ نے نظر مانی تو گویا ہے نظر اللہ کے لئے ہونی چاہیے غر اللہ کے لئے نظر نہیں ہونی چاہیے اور یہ بات دیا رکھ لیں اللہ کے لئے نظر مانتے ہوئے اگر اس میں اللہ کے معصیت ہے پھر اس نظر کو پورا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نظر و نیاز بھی عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ضرورت نہیں ہے تو گویا اس طریقے سے عبادت کے سارے کے سارے اقسام میان کیے اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہر وہ عمل جس میں انتہا درجے کی عزیزی ہے انتہا درجے کی انکساری ہے انتہا درجے کی زلت کا اظہار ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کیلئے کام نہیں کرنی چاہیے اسی لئے قیام صرف اللہ کے لئے اور رکو صرف اللہ کے لئے سجدہ صرف اللہ کے لئے کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس میں انتہا درجے ایک عزیزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے تو اللہ عز وزل سے میری دعا ہے کہ اللہ عز وزل ہم سموں کو توفیق دے کہ ہم اس کے توحید کو سمجھیں اور اس کے توحید کو بجا لائیں وصلا اللہ تعالی على نبی الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین موسیقی موسیقی